میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ریسیپی آپ کو مل سکھو یہ بلکل فری ہے سلام علیکم آپ سب کیسے ہیں میں بھی بلکل خیریت سے ہوں آج میں آپ سب کو چوکلیٹ سنکر کیک کی ریسیپی سکھاؤں گی اور یہ بہت مزے کا کیک بنتا ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو گائٹ کروں گی اور چلیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں دو کپ مہدہ چاہیے ایک کپ پلس ایک ٹیبل سپون آئسنگ شوگر ہاف کپ آئل ون کپ آپ کو ملک چاہیے اس میں آپ ایک ٹی سپون وینیگر یا لیون جوز ڈال کے اس کو دس منٹ کے لیے لگ رکھتے دو انڈے، ایک کپ گرم اوبلاوہ پانی، ون ٹی سپون کوفی، ثری ٹی سپون آپ کو ملک پاوڈر چاہیے ون ٹی سپون سوڈا، ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور فور ٹو فائی ٹیبل سپون کوکو پاوڈر یہ کیک بلینڈر میں بنے گا اور اس میں ہم سب سے پہلے ایڈ کریں گے بٹر ملک ڈال،、 ڈال، ڈال possível، ڈال، ڈال ولک ایک کپ پانی میں کافی ایڈ کر لیں اور یہ بھی اس میں ڈال دیں یہ کچھ بہت سوفٹ بنتا ہے اس کو اگر آپ نے الگ بنانا ہے تو آپ اس کو سمپل اس میں ایڈ کر کے جب سب کو کٹھا بلینڈ کر لیں آئسنگ شوگر میں کیونکہ ڈبل ریسیپی سے کیک بنا رہی ہوں اس لئے میں اس میں میدہ ایڈ نہیں کروں گی یہ آئسنگ شوگر میں ایڈ کر رہی ہوں کوکو پاوڈر یہ آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں اور اپنی کونٹیٹی آپ اس کے حساب سے بھی جسٹ کر سکتے ہیں کوکو پاوڈر کے حساب سے کہ کلر آپ کو کیسا اس کا چاہیے ڈاک چاہیے یا لائٹ چاہیے اب ہم اس بلینڈر کو بند کر کے چلا لیں گے دو سے تین منٹ کے لیے اور ہم نے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے چلا لینا ہے بلینڈر کو اچھی طرح سے اس کو آپ چلا لیں دو سے تین منٹ تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہیں اسٹیج پر آپ نے اس میں میدہ بھی ایڈ کر دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کے ساتھ ہی مکس ہو جائے اب اس کو کھول کر چیک کر کے تھوڑا سا مکس کریں تاکہ اس میں کوئی گھٹلی ہویا رہ گئی ہے تو وہ بھی ڈیزورب ہو جائے اس کو ایک دفعہ اور چلا لیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اب ایک بال میں ہم اس مکسچر کو پور کر دیتے ہیں کیک میں بہت سی چھوٹ چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور میں آپ کو ساتھ ساتھ ٹپس دیتی رہوں گی اب آپ میدے کو چھان لیں اور اس میں بیکنگ پاودر اور بیکنگ سوڈا مکس کر لیں اس کو سپون سے اچھی طرح سے میں مکس کروں گی آپ اس کو چھانتے ہوئے بھی تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر سکتے ہیں اور اس طرح بال میں بھی ڈال کے مکس کر سکتے ہیں لیکن اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا چاہیے تاکہ ایکولی بیکنگ پاودر اور سوڈا سب جگہ پہ سپریڈ ہو جائے اب ثری ٹو فور ٹیبل سپون اٹھا ٹائم میں ایڈ کروں گی اور اس کو ویسکر کے ساتھ ویسک کر لیں گے جب ہم میدہ اینڈ پر ڈالتے ہیں کسی بھی کیک میں تو اس کو ہمیشہ بہت لائٹ ہاتھ سے آپ نے بہت آرام سے آہستہ آہستہ اس کو مکس کرنا ہے اس سے کیک آپ کا بہت اچھا پھولتا ہے اور بیٹھتا نہیں ہے کیک بنانے کی بھی بہت سی ریسے پیز ہیں اور اگر آپ اس کو کیئر فولی واش کریں اور اینڈ تک ویڈیو دیکھیں تو آپ کو ایک کوئی ٹھیک سمجھ آ جاتا ہے آپ کا کوئی سٹیپ مس نہیں ہوتا اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اور ایک ہی ڈائیکشن میں آپ اس کو مکس کریں ایک دفعہ میں اگر رائٹ سے جا رہے ہیں تو رائٹ سے مکس کریں اور اگر لیفٹ سے آپ مکس کرنا سٹارٹ کرتے ہیں پھر لیفٹ سے ہی مکس کرتے رہیں جی کوکو پوڑا تھوڑا کم لگ رہا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اگر آپ کو ٹھیک لگے تو آپ بے شک ایڈ مت کریں میں اس میں 2-3 ٹی سپون اور ایڈ کر رہی ہوں اور اب اس کو بھی میں اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں میری گھر میں ڈا کلر کا چوکلیٹ کیک پسند کیا جاتا ہے لائٹ کلر کا پسند نہیں کرتے بچے تو اس لیے میں نے اس میں اور ایڈ کیا ہے کوکو پوڑر کی کونٹیٹی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی شو نہیں آتا کیک میں بیکنگ میں بھاگی کونٹیٹی آپ کی ایکول برابر ہونے چاہیے جیسے ریسپی میں بتایا جاتا ہے اب یہ مکسچر ریڈی ہے اس کو اچھے طرح سے آپ دیکھ لیں کہ اس میں کوئی لامس تو نہیں ہے اب ایٹ انچ کا آپ سکوئر پین لے لیں کوئی بھی پین لے سکتے ہیں سکوئر لینا ضروری نہیں راؤن شیپ میں بھی لے سکتے ہیں آپ اور اب یہ مکسچر میں اس میں سارا پور کر دوں گی اور پین کو آپ پہلے گریز کر لیں بٹر پیپر لگانا چاہتے ہیں تو بٹر پیپر بھی لگا لیں میں یہ ٹو پاؤنڈز کا کیک بنا رہی ہوں اس لیے میں نے پین بڑا یوز کیا ہے اگر آپ سنگل کونٹیٹی یوز کریں گے اس میں تو آپ کو چھوٹا پین لینا پڑے گا چھوٹے پین میں آپ اس کو بیک کریں گے اب اس کو آپ ٹیپ کر لیں اچھی طرح سے اب میں نے ایک پوٹ لے لیا ہے اس میں سٹینڈ رکھا ہے اور اس کے اوپر میں نے یہ کیک پین رکھ دیا ہے کسی بھی نمک کی کوئی ضرورت نہیں اور کچھ بھی آپ کو اس میں پتیلے میں دیکھشے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی بیکنگ کے لیے ان کے بغیر بھی بیکنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے اب میں اس کو 45 منٹ کے لیے لو ٹو میڈیم فلیم پہ بیک کر لوں گی 45 منٹ کے بعد میں نے اس کو چیک کیا تو کیک ریڈی تھا آپ ٹوٹ پک سے نائف سے کسی بھی چیز سے چیک کر سکتے ہیں اور میں اس کو تھوڑا تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی اور پھر میں اس کو پین سے نکالوں گی اب میں کریمل سوس بنانے لگی ہوں اس کے لیے مجھے ایک کپ آئسنگ چیگر کی ضرورت ہے اگر آپ پس نارمل چینی ہے تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے چھوٹی سی ٹپ یہ ہے کہ اس کو آپ میڈیم فلیم پہ رکھیں اور جیسے ہی چینی ملٹ ہونا شروع ہو جائے تو آپ اس کا فلیم تھوڑا آئسہ کر دیں اور اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں کہ بہت سلولی پروسیس ہو رہا ہے تو تھوڑا سا آپ اس کو آنچ کو تیز بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کو بہت زیادہ فل فلیم پہ آپ نے نہیں بنانا برنہ چینی آپ کی جل جائے گی بلکل اب پانچ منٹ کے بعد چینی دیکھیں سائٹ سے بلکل ملٹ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں بلکل سلولی یہ ملٹ ہو رہی ہے اب یہ تقریباً آپ نے دیکھا اس کو ہاف یہ ملٹ ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے پین کو پھلا لینا ہے اور دوبارہ فلیم پر رکھتے ہیں اس سے پہلے آپ نے اس کو بلکل بھی ٹچ نہیں کرنا اس سٹیج میں ہم اس کو مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے آپ نے ساری چینی کو مکس کر لینا ہے اور جب تک یہ ٹوٹلی ڈیزولو نہیں ہو جاتی ٹوٹلی میلٹ نہیں ہو جاتی تب تک ہم اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کریں گے اس کو اب ہم بلکل لو سپیڈ پہ تبارہ رکھ دیں گے تاکہ یہ ساری جو آپ کو تھوڑا اندر ابھی چین اگر آ رہی ہے یہ بھی میلٹ ہو جائیں جب مکمل یہ ساری چینی پگل جائے گی تو پھر ہم اس میں باقی کے انگریڈنٹس ایڈ کریں گے یہ دیکھیں اب یہ بلکل چینی ڈیزولو ہو چکی ہے اب میں اس میں ایک کپ دودھ ایڈ کر رہی ہوں آپ کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس ٹیج پہ چلہ بلکل سلو بلکل لو سپیڈ پہ ہونا چاہیے تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ایڈ کریں اور اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں پہلے چینی تھوڑی سی ہارڈ ہو جائے گی اور اس میں آپ نے پینک نہیں ہونا اس کو آپ لوڈ ٹو میڈیم فلیم پہ مکس کرتے جائیں اور دودھ کو آپ ڈالتے جائیں اور سارا دودھ اسی طرح اس میں مکس کر دیں اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے بوائل کرنا ہے یہ جو آپ کو ابھی نظر آ رہی ہے شوگر اس کے ویس کے ساتھ لگی ہوئی یہ بھی میڈٹ ہو جائے گی جیسے جیسے پکے گی میڈٹ ہوتی جائے گی 4-5 منٹس کے لیے ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے اگر آپ کریم ایڈ کریں گے تو یہ جلدی تھک ہو جائے گی اور پھر ہم اس کا فلیم آف کر دیں گے اور اب اس ٹیچ پہ اس میں ہمیں کون فلار ڈالنے کی ضرورت ہے 2-3 ٹی سپون آپ اس میں پانی میں 1 ٹی سپون کون فلار ایڈ کریں اور وہ آپ نے اس میں آہستہ آہستہ کر کے پور کرنا ہے 2-3 ٹی سپون کون فلار ایڈ کریں اب میں نے فلیم اس کا بلکل سلو کر دیا ہے اور اب میں اس میں کون فار ایڈ کرنے لگی ہوں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں پاس اس کے بعد ہلکے سے بول جانا شروع ہو جائیں گی تو ہم نے فلیم آف کر دینا ہے اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لینا ہے اس کو بہت ہوتا تھک نہیں کرنا اشترائی تھنڈا ہو گیا تھا تو میں نے اس کو ابھی اس میں دی مول کروں گی اور پہلے کنارے تھوڑے سے لوز کر لیں تاکہ کیک ایزی لی باہر آ جائے کیک کو ہمیشہ تھنڈا کر کے ہی نکالنا چاہیے اس وقت فورا نہیں نکالنا چاہیے ورنہ کیک ٹوٹ جاتا ہے اس کو پلیٹ میں ٹرانسفر کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیک بہت زیادہ سافٹ ہے اور بہت مزے کا بھی ہوگا اب اس کا میں ڈوم کاٹ کر فلیٹ کرنے لگی ہوں تاکہ مجھے سمودز کا سرفیس ملے اور اس پر آئیسنگ اچھی سی ہو سکے اگر آپ کا کیک بلکل لیول بیک ہوا ہے تو آپ کو اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے ایک طرف سے مجھے تھوڑا سا یہ لیول نہیں لگ رہا تھا تو میں اس کو بھی لیول کر رہی ہوں اب ایک دھاگہ لے کر آپ اس کے چاروں طرف اس کو بلکل ایکولی سیٹ کر لیں بلکل برابر ہونا چاہیے چاروں طرف سے آپ کو جیسے ویڈیو میں نظر آ رہا ہے آپ نے بھی بلکل ایسے ہی کرنا ہے اس کی دھوئی پیکٹس کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ بہت آسان ہے مشکل اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور آپ نے اس کو کراس میں کھینچنا ہے دھاگے کو اور پورے کیک سے آپ نے اس کو باہر نکال دی رہا ہے تو یہ آپ کو بلکل فلیٹ اس کا اور بلکل ایک فلیٹ لیئر آپ کو اس کی ملے گی جو نائف سے بھی اتنی اچھی نہیں بنتی ایک ٹیبل سپون آئسنگ شوگر اور دو سے تین ٹیبل سپون پانی لے کر میں نے سیرپ تیار کر لیا ہے اور میں یہ سارے کیکیو پر اس کو ایکولی سپریڈ کر دوں گی اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے جینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہ آپشنل ہے اگر آپ اس پہ کیک پر آپ اگر جوز سیرپ کوئی بھی چیز آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں پور کرنا چاہتے ہیں تو کریں اگر آپ کو نہیں پسان تو آپ بے شک نہ کریں کیونکہ کیکو آلریڈی بہت سوافٹ ہے اب میں اس کو ٹوٹپک سے پرک کر لوں گی تاکہ جوز سارے کیک میں ایکولی سپریڈ ہو جائے کناروں پہ مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں اس پہ تھوڑا سا اور پور کر رہی ہوں اس کو اچھی طرح سے آپ نے سارے کناروں میں درمیان میں ہر جگہ پہ سیرپ کو ایکولی آپ نے سپریڈ کرنا ہے اب میں نے اس کو اپکلہ حصہ نکال کے پلیٹ میں الگ کر لوں گی کیک تھوڑا سا گرم تھا اور میں نے اس کو کٹ کر لیا تھا اوپر والے حصے پہ اب میں کیرمل ساوس پریڈ کروں گی یاد رکھیں کہ جو اوپر والے حصہ ہم نے کٹ کیا تھا اس پہ کیرمل ساوس یا جو بھی آپ نے آئسنگ کرنی ہے کیک پر وہ آپ کریں گے اس کے اوپر والے حصے پر جو کہ ہم نے پلیٹ میں الگ رکھا تھا اس پہ آپ بٹر آئسنگ بھی کر سکتے ہیں کافی آئسنگ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کی مرضی ہے جو آپ کو پسند ہے آئسنگ وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے اوپر تو اس کو میں پلیٹ نائف کے ساتھ بلکل ایکولی سارے کیک پر سپریڈ کر دوں گی اگر آپ کو کیرمل ساوس زیادہ اچھی لگتی ہے آپ زیادہ اس پہ پور کرنا چاہتے ہیں یا سپریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو دیول کانٹیٹی میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو دو کپ آئسنگ شوگر چاہیے ہوگی میں اس کی ایک تھک لیئر لگا رہی ہوں کوئی حصہ اس کا خالی نہ رہ جائے اس لئے اس کو چاروں طرف سے آپ نے اچھی طرح سے سپریڈ کرنا ہے اب اس کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ میں اٹھا کر احتیاط سے اس کے اوپر رکھ دوں گی اس وقت آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے تاکہ کیٹ ٹوٹے نا اب میں اس کیے کنارے جو ہیں وہ کٹ کر لوں گی اب میں ایک نائف لے لوں گی جو بہت تیز ہو وہ آپ بھی یوز کیجئے گا کیک ویسے تو بہت سوفٹ ہے لیکن میں اس کے کنارے اس لئے کٹ کری ہوں تھا کہ اس کی فینشنگ اچھی آئے اور جو میں اس پہ گناش سپریڈ کروں گی اینڈ پر وہ اس پہ بلکل ایکویل سپریڈ ہو جائے اور اس کی لکھ زیادہ اچھی آئے گی اب دو سے تین ٹیبل سپون کیریمل ساوس میں نے بچا لی تھی اس میں میں نے سمپل آپ کوئی بھی چوکلیٹ لے لیں ایک کپ اس کو ملٹ کر لیں اور وہ آپ اس میں مکس کر لیں اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے کیریمل ساوس کو اور چوکلیٹ کو یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو بہت اچھی طرح سے دونوں چیزوں کو مکس کر لینا ہے اس کو تھوڑا سا تھنڈا کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا مکس کریں تاکہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تو پھر میں اس کو کیک کے اوپر پور کروں گی جو چوکلیٹ ہم نے بنائی تھی گناش وہ میں کیک کے اوپر ساری پور کر دوں گی اور اس پہ ایکوالی سارے کیک پہ سپریڈ کر دوں گی آپ اس کو بردے کیک بھی بنا سکتے ہیں بچوں کے لیے سنیکر چوکلیٹ یا کوئی بھی چیز اس پہ گانش کر لیں میں اس کو سپون کے ساتھ آپ کو سپریڈ کر کے دکھا رہی ہوں کیونکہ کوئی سپیشل ٹولز نہیں ہیں اس کے لیے کہ آپ ہو نہیں ہوں گے تو آپ کام نہیں کر سکتے ایزیلی گھر میں جو بھی چیزیں ایویلیبر ہیں ان سے آپ ایزیلی کام لے سکتے ہیں اب یہ چاروں طرف آپ نے اچھی طرح سے سپریڈ کرنا ہے اب کناروں پہ میں پیلٹ نائف کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے چوکلیٹ کو سپریڈ کر لوں گی اگر آپ کے پاس پیلٹ نائف نہیں ہے تو آپ کوئی بھی نائف لے سکتے ہیں کوئی چھوٹا بورڈ کپیس آپ کے پاس پڑا ہے وہ آپ لے لیں کوئی بھی کچن کی چیز آپ یوز کر سکتے ہیں جو فلیٹ ہو اس سے آپ کی آئسنگ بہت اچھے سے سیٹ ہو جائے گی کیک بنانا ایک آرٹ ہے اس میں صرف آپ کو ہاتھ کے صفائی چاہیے اور تجربہ چاہیے کہ آپ اس کو جیسے اور جتنا زیادہ بنائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا یہ کوئی بھی کیک ہوگا وہ اچھا بنے گا اس کو بابچالوں طرف آپ نے اچھی طرح سے کوٹ کر دینا اس کو چوکلیٹ کو تاکہ کوئی بھی حصہ اس کا خالی نہ رہ جائے اس کو اگر آپ نے ورڈک ایک بنانا ہے تو اس پر آپ سنکر چوکلیٹ بھی ڈیکوریٹ کر سکتی ہیں اوپر اس کے چیریز بھی لگا سکتی ہیں کیرمل ساوس بھی آپ ڈال سکتی ہیں اور پینٹس اگر زیادہ ڈالنا چاہیں تو پینٹس آپ زیادہ بھی چوکلیٹ کے ناش میں ڈال سکتی ہیں کیک ریڈی ہے اب میں اس پر سٹور پوٹ کیرمل ساوس ڈریزل کر رہی ہوں یہ ایک پیس میں نے آپ کو دکھانے کے لیے کٹ کیا ہے یہ کیک بہت سوفٹ اور بہت زبردست بنا ہے وہ بہت ڈیسٹی بھی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو میرے سے بھی اچھی لگی ہے تو اس کو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں